اب ایک اور بڑا اہم ایک ایشو ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے اور وہ بات یہ کرنی ہے کہ اسلام جو ہمارا دین ہے اس میں فیشن کرنے کی کتنی گنجائش ہے اور فیشن اور اسلام کو اگر ہم ساتھ رکھیں تو کیا یہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہیں یا انڈریکٹلی پروپورشنل ہیں ہم میٹس اور فیزکس میں پڑھتے تھے کہ ایک ایرو اوپر جا رہا ہے ایک ایرو نیچے جا رہا ہے تو اسلام کا تعلق فیشن سے کسی حد تک ہے جڑتا ہے نہیں جڑتا ہے اسلام میں فیشن کر کرنے کی بلکل ممانعت ہے کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ فیشن کا کونسپٹ کیا ہے اسلام میں اور ہمارے ساتھ مذہبی سکولر راجہ زیا صاحب موجود ہے اسلام علیکم راجہ صاحب علیکم سلام رب پلے وغیر اور ناظرین آپ کے ذہن میں فیشن کے حوالے سے جو سوالات ہیں اور جو آپ کے خیال میں متصادم ہو سکتے ہیں دین اسلام سے اس کے حوالے سے آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کولرز ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبرز ہماری سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو راج صاحب یہ بتائیں کہ اسلام ایک طرف اور فیشن دوسری طرف یہ ڈریکلی پروپورشنل ہیں یا انڈریکلی پروپورشنل ہیں یا وہ ڈریکلی وہ جو انٹرسیکٹنگ لائنز تھی کہ جو کروس ہی کر جاتی ہیں کاٹا لگ جاتا ہے وہ ہے سلسلہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم ان کے دو جس طرح میت میں سیٹس پڑھتے تھے نا تو اگر یہ دونوں کہیں کہیں پہ تو انٹرسیکٹ کرتے ہیں کہیں پہ ملتے ہیں کہیں پہ پھر فیشن ذرا شریعت کی حدود سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور کہیں پہ جو ہے وہ اسلام اس کی اوپر پابندی لگاتا ہے تو ایسا ہے تو مثال کی طور پر اچھا لباس پہنا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں یہ خاص طور پر اگر ایک انسان افورڈ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ اس پر نظر آئے لیکن اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں کچھ پینسپلز ہوتے ہیں مردوں کے لیے بھی کچھ گائیڈ لائنز ہیں خواتین کے لیے بھی کچھ گائیڈ لائنز ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو لائن جس کو بیلنس کرنا ہے وہ ہے کہ اس راف جس میں بہت زیادہ سپینڈنگ ہوتی ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ لوگ آج کل فیشن کے نام پہ جس کو برینڈ مطلب ایک طرف آپ کا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ایک طرف بچے مر رہے ہیں بھوگ سے یا آپ کے اپنے ملک میں اتنی غربت ہے اور آپ کا جوتا ہی ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کا ہے دیکھیں اس کو کہا گیا ہے ہمارے دین کے لباس شہرہ کا گیا ہے کہ شہرت کا لباس یہ ایک ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہے جہاں پہ ایک انسان صرف اس لیے کپڑا پہنتا ہے چونکہ وہ کسی برینڈ کا ہے حالانکہ کوئی بھی کپڑا اچھا مٹیریل اس کا اچھا ہو فیبرک اچھا ہو وہ اس کو سوٹ کر سکتا تھا لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نے جو لباس پہننا ہے وہ اس کے لیے میں ایکسٹر پیسے بھی دے دوں گا اتنے لاکھوں میں بھی دے دوں گا جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اکثر اوقات شادی بیا کے موقع کی اوپر بہت زیادہ اصراف ہوتا ہے ایک ایک جوڑے کی اوپر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور پھر فیشن کے نام پہ کسی آج کل تو یہ فیشن چل رہا ہے اور پھر وہ جوڑا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے شاید زندگی میں کبھی دوارہ بھی کبھی استعمال نہ ہونے والا بس وہ پہلی اور آخری دفعہ پہنا آپ نے لیکن اس میں یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم لے لیں پہن لیں اور پھر بیچنے ہاں یہ بھی ہے اور میں نے جس طرح باہر دیکھا کہ لوگ وہاں پہ رینٹ بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بھی سر بورس جانسن کی اہلیہ جو ہوئی ہیں تیسری ابھی انہوں نے رینٹ کا جوڑا پہناوا تھا یہ اویس نے خبر سنائی تھی اویس ممن ہے نا اویس ممن ہے اویس کو پتا ہوتا ہے کہاں بجت کرنی ہے بلکو بلکو نہیں مرشان ان کی حکمت ہے کہ انہوں نے یہ چیز بھی پکڑ لی ہے اصل میں یہی بات ہے کہ جہاں پہ وہاں سے جو اچھی پوزیٹیو باتیں ہیں وہ آپ کو دیکھنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر کوئی چیز پہننی ہے تو وہ بس ایکسکلوسیف ہو میرے سٹائل کے مطابق ہو جتنا بھی خرچہ ہو جائے اور ہم اصل میں لوگوں پہ ایک امپریشن ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو عمر اللہ خطاب کی میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ جب وہ جروسلم فتح کرنے جا رہے تھے نا تو آپ کے کپڑے ایسے تھے کہ ان کی اوپر پیوت لگے ہوئے تھے اور ان کو ایک صحابی نے روکے کہا کہ امیر المومنین آپ تو وہاں پہ ایز رولر جا رہے ہیں تو یہ لباس آپ بدل لیں تو عمر اللہ خطاب نے فرمایا کہ ہمیں عزت جو ملی ہے ہمارے لباس سے نہیں ملی ہمارے ایمان سے ملی ہے تو اس لیے اچھا کپڑا ہو ساف سترہ ہو الحمدللہ وہ سب سے چی بات ہے جہاں تک فیشن کی بات ہے ہاں کوئی ایسا فیشن نہ کریں جو کہ ڈریکٹلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ نون مسلم سیمبلز اس کے اندر موجود ہوں جیسے اگر ہمارا اس کے اوپر کوئی کروس ہو یا جس طرح کوئی خاص کوئی ہندووں کی چیز ہے وہ نہیں پہنی چاہیے جو مسلمانوں کے اپنے ہیں انشاءاللہ وہ آپ پہن سکتے ہیں از لانگ از آپ پوری طرح سے کورڈ ہیں آپ اپنی سطر کو ڈھاپ رہے ہیں اور کچھ بیسک چیزوں کو اگر آپ خیال رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی فیشن کی اس میں گنجائش نکل سکتی ہے اگر ہم رولز کو ذرا ڈیفائن کر لیں جو رولز ہیں وہ بنیادی طور پر کیا ہے کیونکہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ بنیادی طور پر چار یا پانچ رولز ہیں کپڑے پہننے کے آپ کوئی بھی کپڑا پہن رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ آپ کے جسم پر چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے اتنی زیادہ فیٹنگ ہو کے آپ کے جسم کے خد و خال نمائع ہو رہے ہیں پھر کروس ڈریسنگ جو ہے وہ آلاوڈ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے کپڑے پہنے یا عورت جو ہے وہ مردوں کے کپڑے پہن رہی ہیں پھر یہ کہ جو ریلیجس سیمبلز ہیں وہ استعمال نہ ہو اس طرح کے جو رولز ہیں یہ مردوں اور دونوں عورتوں مردوں اور عورتوں کے لئے ہیں اگر آپ ڈیفائن کر دیں تو تھوڑا سا ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی کہ کیا کیا ہمیں کپڑے پہنتے ہوئے مدین نظر رکھنا ہے ماشاءاللہ ویسے تو آدھی باتیں تو خود بتا دیئے آدھی باتیں تقریباً ساری بتا دیئے اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو جو مردوں کے لئے میں بھی تقریباً یوں کہہ لے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک مردوں کے لئے ہوتا ہے راجہ صاحب کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر سیکھ جاتے ہیں بہت سارے چیزیں مردوں کے لئے وہ یہ ہوتا ہے کہ ناف سے لے کے کم از کم گھٹنوں تک ان کی کپڑے جو ہونے چاہیے اور ویسے تو مناسب یہ ہے کہ پورا ہی ان کا کورڈ ہو لیکن منموم جو مردوں کے لئے وہ ناف سے لے کے ان کی گھٹنوں تک ہے عورتوں کے لئے جو سر سے پاؤں تک ہی ہے اور پھر اس کے بعد جو رولنگ آتی ہے وہ مردوں اور عورتوں کے لئے سیملر ہے یعنی کہ کپڑے جو ان کے ہیں جو ان کی سطر کو ڈھامتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونے چاہیے یعنی سی تھرو مٹیریل کی نہیں ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی مرد جو ہے وہ عورتوں والے لباس نہ پہنے عورتیں جو ہے وہ مردوں والے لباس نہ پہنے تو یہ جو کروس ٹریسنگ کی ابھی عویس نے بھی بات کی تھی وہ نہیں ہونے چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اتنی فٹنگ نہیں ہونے چاہیے کہ سارا جسم جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے چاہے وہ مردوں کے لئے ہو یا وہ عورتوں کے لئے ہو اسی اعتبار سے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے اتنا کپڑے اتنے فلیشی نہ ہو جس کو ہم کہتے ہیں اتنے گوڈی نہ ہو کہ جو اصل میں آپ جس طرح ایک کیس آیا تھا کہ یو اے ای کی ایک پرنسس تھی انہوں نے ایک ابایا سلوایا اور وہ ابایا تھا وہ تقریبا ہمارے روپیوں کے مطابق تقریبا 20 سے 25 لاکھ کا تھا تھا تو وہ ابایا لیکن اس کے پر ڈائیمنڈز لگے ہوئے تھے تو ایک طرف تو وہ ابایا بھی ہے لیکن ڈائیمنڈز لگا کے جہاں پہ بھی آپ جائیں گی تو آپ اگدم سے سنٹر آٹیکشن بن جائیں گے سو اس لیے بہت فلیشی بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح سے اس میں کوئی ریلیجیس سیمبلیزم نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر یعنی ایک سو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مردوں کے لیے وہ ٹراؤزر پہننا اور شرٹ پہننا یا سوٹ پہننا ٹائے لگانا اچھا یہ ضرور بتا دیں کہ کیا ٹراؤزر جینز یہ ان اسلامک ہیں یا یہ صرف ان کا کلچر ہے ان اسلامک چیزیں نہیں ان اسلامک نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ادر ویس پر سوال یہ آئے گا کہ پھر اسلامک ڈریس کون سا ہے کیا اس وقت بتایا گیا تھا کہ جینز آگے آئے گی تو وہ نہیں پہننی نہیں دیکھیں ہمیں نا گائیڈ لائنز دیکھ رہی ہیں اگر آپ کا مثالکتوں پر آج کل کچھ ایسے لباس آ رہے ہیں جو کہ مردوں کے لیے بھی بہت سکن ٹائٹ پجاماز آ رہے ہیں کچھ لوگ جن بغیرہ جاتے ہیں وہ بلکل سکن ٹائٹ پہن رہوتے ہیں تو ان کو میں منع کرتا ہوں کہ یہ نہ پہنے یہ بہت زیادہ ہے جس کو ہم سپینڈیکس مٹیریل کہتے ہیں اس طرح کا مٹیریل پہنتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے بکل اس میں وہ آپ کا پورا جسم واضح ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے لباس کیونے چاہیئے ہاں اگر آپ کا جسم کورڈ ہے اور کپڑا تھوڑا سا لوس ہے انشاءاللہ بلکل وہ ٹھیک ہے تو اس میں جس طرح ہمارے یہاں بھی دیکھیں اب ہمارا سندھی لباس کچھ اور ہے بلوچی کچھ اور ہے کے پی کے میں کچھ اور ہے اسی طرح سے مختلف دنیا کے جگہوں پر اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے اپنا ایک کلچر ہوتا ہے تو وہ آپ اپنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جیف ایک جامپل بلوچیوں کا لباس جو ہے اس میں یہ مسئلہ ہے نہیں یہ ٹھیک ہے اوورال کور کر رہے ہیں آپ کی چادر ہے چادر کی اوپر ایک ڈیفرنٹ قسم کا پرنٹ بنا ہوئے بلکل ٹھیک ہے وہاں پر اگر آپ سکوٹلینڈ چلے جائیں وہاں پر مرد جو ہیں وہ سکرٹس پہنتے ہیں بلکل وہ ان کا کلٹ ہوتا ہے وہ بھی بھٹنوں تک آتا ہے لیکن ان کا وہ لباس ہے اور گریجویشن پر خاص طور پر وہاں پہنایا جاتا ہے ان لڑکوں کو